بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری قوم آج اپنے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کر رہی ہے جنہوں نے آج سے ستاون سال پہلے پاکستان پر اندھیرے میں جو دشمن نے حملہ کیا اس کا لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دیواناوار مقابلہ کیا اور اپنے خون سے پاکستان کی سردوں کی حفاظت کی ہمارے ان افسر اور جوانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کو دشمن کے مکارانہ حملے سے نہ صرف بچایا بلکہ دھرتی کی ایک ایک انچ کی اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کی اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے آج پوری قوم ان شہیدوں کو سلام پیش کرتی ہے غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے آج سے ستاون سال پہلے جو دشمن نے مکاری کی تھی ایک ملک جو پاکستان سے حجم کے لحاظ سے وسائل کے لحاظ سے چار گناہ بڑا تھا پاکستان کی افواج نے اللہ کے سہارے اور اپنے عقیدے اور مصمم ارادے کے بلبوتے پر دشمن کے تمام ناپاک عزائم خاک میں ملا دیئے آج جب پوری قوم ان شہدہ اور غازیوں کو سلام پیش کر رہی ہے آج پھر سیلاب کے حوالے سے پوری قوم یک جان دو کالب ہے آج پھر جنگ ستمبر کی طرح نہ کوئی پنجابی نہ پرٹان نہ سندھی نہ بلوچ نہ کشمیری نہ بلتی بلکہ مسلمان اور پاکستانی کی طرح ایک لڑی میں پروی جا چکے ہیں اور ان تلاتم خیص دریائی اور بارشی سلاب کا دنرات مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے قدرتی آفت کے حوالے سے اس سے بڑی تباہی دیکھتی آنکھ نے دیکھی نہیں تھی پوری قوم وفاقی حکومت صوبائی حکومتیں اور افواج پاکستان مل کر اس آفت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں افواج پاکستان کے افتروں اور جوانوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے چاہے وہ لاس بیلہ کا مقام ہے یا پاکستان کے اندر کوئی اور مقام وہ دنرات اپنے بھائیوں اور بہنوں کو محفوظ مقامات تک پہچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے آج پوری قوم میجر رفیق عزیز بھٹی کو سلام پیش کر رہی ہے آج پوری قوم میجر شبیر شریف شہید کو سلام پیش کر رہی ہے آج پوری قوم سکورڈن لیڈر سرفراز رفیقی کو سلام پیش کر رہی ہے آج پوری قوم میجر محمد زیاد دین اپل کو سلام پیش کر رہی ہے ہر اس شہید کو ہر اس غازی کو جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پاکستان کی ایک ایک انچ کو محفوظ کیا یہ عظیم قربانی کی داستان رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی اور انشاءاللہ پاکستان ضرور یہ ملک اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرے گا پاکستان پائند آباد وزیراعظم کا پاک فوج کے شہدہ کو خراج عقیدت شکر پڑیا پہنچے ہیں وزیراعظم نے یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے پاک فوج کے جوانوں نے وطن عزیز کیلئے قربانیاں دیں اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری قوم اپنے شہدہ کو سلام پیش کرتی ہے ستاون سال قبل شہدہ نے دشمن کے حملے کو پسپا کیا دشمن کے تمام ناپاک عزائم خاک میں ملا دیئے وزیراعظم نے کہا کہ قوم سلاب متاثرین کی امداد کے لیے متحد ہو گئی ہے قوم ملک کو درپیش مسائل کا مل کر مقابلہ کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی و سبائی حکومت اور افواج پاکستان مل کر مقابلہ کر رہے ہیں پوری قوم کو شہدہ جنگ ستمبر کو سلام پیش کرتی ہے وزیراعظم پاکستان میاں محبت شواز شریف پاک فوج کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شکر پڑیاں پہنچے ہیں جہاں پر انہوں نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے ہیں اور مخصوص دھن بجا کر انہیں اقراج تحسین پیش کیا گیا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوج کے جوانوں نے وطن عزیز کے لیے قربانیاں دی ہیں پوری قوم اپنے شہدہ کو سلام پیش کرتی ہے وزیراعظم نے کہا کہ ستاون سال قبل شہدہ نے دشمن کے حملے کو پسپا کیا اور دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیئے تھے جہاں پیش کرتے ہوئے